السلام علیکم ویلکم تو زینی و سیمز کیچن کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں پیسٹری ملوز کی رسپیں مارشمالوز تو آپ نے کھائے ہوں گے اسی سے ہم بنائیں گے آج پیسٹری ملوز تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بنتے ہیں اور اس میں کن چیزوں کی صورت ہوتی ہے تو چلیے کر لیتے ہیں رسپی کو سٹارٹ سب سے پہلے ایک بول لے لیں گے اس میں ڈالیں گے ملک پاودر ون تھرڈ کپ ملک پاودر یعنی کہ ایک کپ کا تیس رہیزہ ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا جی اب اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کنڈینسٹ میلک پہلے ایک چمچ ڈال لیا میں نے اس کو مکس کروں گی اور اگر ضرورت ہوگی تو پھر دوبارہ ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون اور ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا ایک اچھا سا مکسٹر ایک ڈو کی طرح یہ بن جائے ٹو ٹو ٹیبل سپون کنڈینسٹ میلک جائے گا یہ کنڈینسٹ میلک کی ریسپی میں آپ کے ساتھ آرڈی اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں یہ میرا ہوم میڈ کنڈینسٹ میلک ہے اور بہت ہی بہترین بنتا ہے گھر میں اگر آپ کو لگے کہ دو چمچ کنڈینسٹ میلک ڈالنے سے دو جو ہے وہ ہماری اتنی ہارڈ نہیں بنی تو آپ کیا کریں یا تو پھر تھوڑا سا کنڈینسٹ میلک کم ڈال لیں یا پھر دو چمچ ملک پاؤڈر ایکسٹرہ ڈال لیں اب اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون بٹر یہ انسلٹڈ بٹر ہے اور پگلا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ ہارڈ ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اچھا ابھی یہ ڈو جو ہے وہ تھوڑی سوفٹ ہے اس کو ہارڈ ہونا چاہیے اس لئے میں نے ابھی ٹو ٹیبل سپون اور ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس لئے ایک ٹائٹ سی ڈو ہوتی ہے اس طرح بنا لیں گے دیکھیں میں اس میں دو چمچ میں نے اور ڈالا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے سارا فولڈ کر لیا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ زیادہ چپک رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہافٹی سپون جو ہے نا وہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ڈال دیا آئل اور اب یہ بلکل ایک سمودھ سی ڈو بن گیا ہے تو کیا کریں گے یہ میں نے باریک چیدی جو ہوتی ہے نا کیسٹر شگر یہ لی ہے اب تھوڑا تھوڑا اس کا یہ بیٹر لے لیں گے اس کی ڈو لے لیں گے اور ہاتھوں کو جو ہے نا ائل لگا لیں گے تاکہ یہ ہاتھوں کے ساتھ چپکے نا اور آسانی سے جو ہے وہ ہمارے پیسٹی مالوز بن جائیں یہ مارش مالوز لے لی ہیں میں نے عام دکانوں پر بچوں کی جو ہم ملتے ہیں نا وہ لے لی ہیں اور اس کے اوپر اس کو کوٹ کر دیں گے جو یہ ہمارا بیٹر مکسچر ہے نا ہماری ڈو جو بنی ہوئی ہے پیسٹی مالوز بن جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ آپ اس ڈیزرٹ کو یہ بچوں کو بہت پسند آنے والے ہیں تو آپ کسی پارٹی وغیرہ میں بردے پارٹی جو ہوتی ہے بچوں کی اس میں بھی اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں سب لوگ بہت پسند کریں گے اس کو بنا کر اس طرح سے اوپر چینی کے اندر اس کو کوٹ کر دیں گے یہ باریک چینی ہے جو گھر میں میں نے کہہ کیا کہ جو گھر میں ہم چینی لاتے ہیں نا عام استعمال کے لیے اس کو ساری ایک ڈیڑھ کلو چینی کو میں نے ایک چھنی میں ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیا اور اس میں سے یہ باریک باریک چینی نکل آئی اگر آپ کے پاس کیا سوگر باریک چینی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر آپ پسیوی چینی لگا تو سکتے ہیں لیکن جو اس طرح ٹیکشور ہوگا نا باریک چینی کا وہ نہیں آئے گا اور تیسری بات یہ کہ آپ اس کے اوپر جو ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہوتا ہے نا وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹیک ہو گیا جیس جو ہے بنا لیتی ہوں سارے دو میں نے آپ کو دکھا دی ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنائیں گے اور جس طرح آپ بنا کر رکھیں گے نا تو یہ سیٹ ہو جائے گی اوپر بہت اچھا سا اس کا جو ہے نا ٹیکشورہ جائے گا بلکل صوف صوف نہیں ہوگا دو میں نے بنا لیا ہے اسی طرح میں باقی بھی سارے بنا لوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک اسی کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میری ریسپیز آپ کو پسند لیتی ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیا کریں اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں دوسرا بھی بن گیا ہے اور میں اسی طرح باقی بھی بنا لیتی ہوں ریسپی پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اس سارے مکسر میں پورے نو بن گئے اور یہ بہت ہی بہترین ہیں بہت مزے کے بنے ہیں یہ بچوں نے جھٹ پٹ ختم کر دیے اس کو میں دکھاتی ہوں کہ اندر سے یہ کس طرح کی نظر آ رہے ہیں بہت ہی آسان سی ہے اور بلکل کم انگریڈینٹس ہیں صرف دو انگریڈینٹس کے ساتھ آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اس کو کھا کر اور یہ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اندر سے اور ضرور ٹرائے کریے گا اس ریسپی کو اپنے بچوں کو ضرور خوش کیا کریں بچے خوش ہوتے ہیں تو بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ